ہیلو ایوریون وولکم بیک چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں تو چلیے آگے یہ کہانی پہ نظر ڈالتے ہیں لوشی شاو جی سے نام مل کے اداس ہے کیونکہ وہ اس کی تیم میں شامل نہیں ہو رہی ہے وہ سب سے کہتا ہے کہ چلو دوستوں ہم ٹریننگ کرتے ہیں جب وہ تینوں گراؤن میں آتے ہیں تو وہاں شاو جی پہلے سے موجود ہوتی ہے مطلب کہ وہ ٹیم میں شامل ہو گئی ہے اسے دیکھ کے لوشی بہت خوش ہوتا ہے اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے شاو جی اس سے پوچھتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی اور مل گیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں یہ سنکے لوشی کہتا ہے کہ نہیں نہیں تم مت جاؤ ہمیں تم جیسا کوئی نہیں ملا اس کے بعد پانچوں فرینڈز دن رات اپنی ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ وہ اسپورٹس ایونڈ کو ون کر پائیں پر وہ سب ہیڈ ماسٹر کے پرمیشن کے بینا اسپورٹ ویک میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اپونے ٹیم کے پلیئرز انہیں ٹیز کرتے ہیں پر جب شاو جی کافی بائی کر کے لے جا رہی ہوتی ہے تو تب ہی دوسری ٹیم کے گرلز جان بوجھ کے اسے گرا دیتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے بھاگ نہ پائے شاو جی ان بیلنس ہونے کی وجہ سے ساری کافی ایک لڑکی لن یو کے یونی فرم کے اوپر گرا دیتی ہے شاو جی فوراں اسے سوری بولتی ہے پر وہ لڑکی دل کی اچھی ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کہتی ہے لن یو کا اس رامے میں آگے بہت بڑا رول ہونے والا ہے وہ کیسے یہ ہمیں نیکسٹ پارٹ میں معلوم ہوگا پاؤں پہ چوٹ لگنے سے شاو جی انجرڈ ہوتی ہے اسے بہت درد ہو رہا ہے وہ ٹھیک سے چل تک نہیں پا رہی ہے لیکن وہ یہ بات کسی کو نہیں بتاتی ہے کیونکہ سب کی امیریں اس پہ ہیں وہ اس حالت میں اپنے فرنڈز کو مایوس نہیں کرنا چاہتی ہے جب ریلے ریس اسٹارٹ ہوتی ہے تو لیٹ آو آکے اسٹک دیتی ہے شاو جی کو اسٹک ہاتھ میں لیتے ہی وہ بھاگتی ہے اس کا لیگ انجرڈ ہے لیکن پھر بھی وہ ہر حال میں جیتنا چاہتی ہے چوٹ لگنے کے باوجود وہ تیزی سے بھاگتی ہے اور اسٹک لوشی کو پاس کرتی ہے ایڈی اینڈ لوشی فینش لائن کروس کرتا ہے مطلب کہ وہ ریس جیت چکے ہیں سب سلیبریٹ کرتے ہیں لیکن جلدی ہی سب کو احساس ہوتا ہے کہ شاو جی ان کے ساتھ نہیں وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچتے ہیں لوشی اسے اٹھا کے کلینک لے جاتا ہے تینک فلی شاو جی کی انجری سیریس نہیں ہے لوشی گسہ ہو کے اسے کہتا ہے کہ سٹوپڈ لڑکی تم نے ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتائی وہ کہتی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم جیت چکے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب فرنس یونیورسٹی انٹرینس ایکزیمز کی تیاری کرنے لگتے ہیں ہر کوئی دن رات میند کرتا ہے تاکہ انہیں اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے ٹائم گزرتا ہے آج اسکول میں سب کا لاس دے ہے سبھی کلاس میٹس بہت روتے ہیں کیونکہ وہ اسکول لائف کو مس کریں گے اس کے بعد وہ دن بھی آتا ہے جب یونیورسٹی انٹرینس ایکزیمز ہونا ہے سب تیار ہو کے گھر سے نکلتے ہیں آج امپورٹنٹ ڈے ہے سب کو آج اپنا بیس دینا ہوگا چینگ لنگ اپنی سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے تو تبھی وہاں پہ ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس وجہ سے ایک آدمی کار کے آگے پھر جاتا ہے اس آدمی کی بیٹی اپنے باپ کو تڑپتا دیکھ کے روتی ہے یہ سب دیکھ کے چینگ لنگ کو پرانے دردناک دن یاد آتے ہیں جب اسی طرح اس کے ڈیڈ بھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مرے تھے چینگ لنگ ریسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس پرسن کو سیو کرے گا پر ایمبولنس کو آتے بہت دیر ہو جاتی ہے چینگ لنگ اپنی سائیکل میں بیٹھ کے روانہ ہوتا ہے پر جب وہ یونیورسٹی پہنچتا ہے تو گارڈز اسے ایکزیم ہال میں داخل ہونے نہیں دیتے مطلب کہ بہت دیر ہو گئی ہے ٹیسٹ میں اپیئر نہ ہونے سے چینگ لنگ بہت اپسیٹ اور دکھی ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے دوسرے فرینڈ جب ٹیسٹ دیکھ کے باہر آتے ہیں تو انہیں یہ بات پتا چلتی ہے سب دکھی ہوتے ہیں اس کے بعد کئی دنوں تک چینگ لنگ کسی سے بات نہیں کرتا نہ ہی وہ کسی سے ملتا ہے ایک دن سب یہ فرینڈز اچانک سے چینگ لنگ کے روم میں گھل جاتے ہیں اور اسے وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اچانک سے سب کچھ ہونے سے چینگ لنگ شوکٹ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دراصل فرینڈز اسے ٹرپ پہ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا موڈ صحیح ہو جائے خوشی کی بات یہ ہے کہ چینگ لنگ کو پریویس ایکزیمز کے بنا پہ یونیورسٹی میں اب بھی ایڈمیشن مل سکتا ہے لیکن اسے شاید اچھا ڈپارمنٹ نہ مل پائے پانچوں فرینڈز ٹرین میں سوار ہوتے ہیں شاو جی کے دل میں چینگ لنگ کے لیے فیلنگز بڑھ چکی ہیں اب وہ اسے لائک کرنے لگی ہے وہ اس کے خیالوں میں اتناک ہو جاتی ہے کہ اپنا پرس ٹرین میں ہی بھول جاتی ہے اب فرینڈز کے پاس پیسے نہیں ہے کیونکہ سارے پیسے شاو جی نے لے کے اپنے پرس میں رکھے تھے اس کے بعد پانچوں فرینڈز بیچ کے پاس ریسٹورین میں پارٹ ٹائم جوب کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ پیسے ارنڈ کریں پیسے نہ ہونے کے باوجود سب یہ فرینڈز خوب انجوائی کرتے ہیں ایک شام بازار میں گھومتے ہوئے شاو جی کو ایک ہر کلپ پسند آتا ہے پر بائی کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں لوشی اسے کہتا ہے کہ یہ ہر کلپ اگلی ہے لیکن تم پہ یہ سوٹ کرے گا وہ کہتی ہے کہ اچھی بات نہیں بول سکتے ہو تو برائے مہربانی چپ رہا کرو یہ کہ کہ جب شاو جی وہاں سے چلی جاتی ہے تو لوشی ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کسی کے آس پاس نہ ہونے پہ وہ جا کے وہ ہر کلپ کو بائی کرتا ہے جو شاو جی لینا چاہتی تھی مطلب کہ اب لوشی بھی شاو جی کو لائک کرنے لگا ہے پر وہ ایک شائع پرسن ہے دیکھنا ہوگا کہ شاو جی کس کی فیلنگز کو ایکسپٹ کرے گی رات کو سبھی فرینڈز کارڈ گیم کھل کے انجوائی کرتے ہیں پر تب ہی باؤ باؤ اموشنل سانگ گانے لگتا ہے دراصل اسے دکھ ہے کہ وہ کیوں ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوا مطلب کہ اب اسے دوستوں سے جدا ہونا ہوگا وہ ان کے ساتھ سیم یونیورسٹی میں نہیں پڑھ پائے گا اسی رات کو شاو جی کے پیٹ میں اچانک سے درد شروع ہو جاتا ہے جب وہ ٹینڈ سے باہر آتی ہے تو چینگ لنگ اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے جب دونوں واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دوسرے فرینڈز باؤ باؤ کو تلاش کر رہے ہیں وہ اپنے ٹینڈ سے غائب ہے وہیں انہیں باؤ باؤ کا ایک لیٹر ملتا ہے جسے پڑھ کے سب بھاگتے ہیں ٹرین اسٹیشن کی طرف لیٹر میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ میرے دوستو میں تم سب سے دور جا رہا ہوں مجھے ماف کرنا میں تم سب کو گوڈ بائی تک نہیں کہہ پایا کیونکہ میں تم سب کا سامنا نہیں کر سکتا تھا ٹرین اسٹیشن پہنچ کے سب ہی فرینڈز زور زور سے چلا کے باؤ باؤ کا نام لینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو ہمیں یوں چھوڑ کے مت جاؤ پر باؤ باؤ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ وہ ٹرین سے نہیں اترے گا ٹرین کے جانے کے بعد سب ہی فرینڈز اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا بہترین دوست اب ان کے ساتھ نہیں ہے باؤ باؤ کے جانے کے بعد سب کے سب گھر واپس لوڈ آتے ہیں لوشی نے جو ہیر کلپ شاو جی کے لیے بائی کیا تھا وہ اسے دینا جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ یہ دیتا تب ہی چینگلنگ شاو جی کو ایک ونٹ چائم دیتا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد لوشی اپنا ارادہ بدل دیتا ہے اور وہ ہیر کلپ شاو جی کو نہیں دیتا اور وہ مایوس ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے شاو جی چینگلنگ کے دیئے گفٹ پہ بے حد خوش ہوتی ہے اور یہی پہ تھرڈ پارٹ اینڈ ہوتا ہے شاو جی چینگلنگ کیا ہے اور دنیا جو چینگلنگ کیا ہے شاو جی چینگلنگ کیا ہے شاو جی چینگلنگ کیا ہے uh... نیکس سفر جاو جی چی ل linking پڑھلا جی چینگلنگ پڑھل ی موسیقی